اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انفصوری صورت میں ہوں محمد اسلم کو کر پہلے کچھ میچسز کے جو پرویو ہم روزانہ کے بنیاد پر دے رہے تھے وہ کو کسی وجہ پر میں نہیں دے سکتا ہم اب اس جس میں پاکستان جو ہے واپسی کے ٹکٹ کٹوا چکا ہے سارے کلاری جو پاکستان پہنچ چکے ہیں اب ہماری جو دعائیں اور میری خاص طور پر جو دعائیں اور میں خاص پاکستانوں کے یہی ہیں کہ نیوزی لینڈ کو اب ہم سپورٹ کریں گے اور میری تو یہی خواہش ہے کہ نیوزی لینڈ اور جو ساؤتھ افریقہ ہے اب ان کا جو فائنل ہونا چاہیے کیونکہ یہ دوریٹی میں پہلے بھی ورلڈ کپ نہیں جی چکی اور ہم دیکھیں تو اس ٹورنمنٹ میں جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ اور نیوزی لینڈ کی پرفارمنس بھی بہت بڑی آتی بہت کمال کی پرفارمنس تھی یہ جو میچ آج ہونے جا رہا ہے جس کا میں پریوی پیش کر رہا ہوں یہ ہے نیوزی لینڈ ورڈسز بھارت وانکرڈے کا سٹیڈیم ممبائی کا ہے اور پیلسیمی فینل ہے دو 2019 کا جو نیوزی لینڈ نے ہرایا تھا بھارت کو وہ اور بہر کیا تھا ورلڈ کپ سے اب اس کے اقارڈنگ ٹو انڈینز جو سپیکٹیٹرز ہیں اور میڈیا کے اب ان کے بدلے کے ٹائم آگیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ نیوزی لینڈ کو ہرا ہے گرچہ بھارت بہت اچھا کھیلی ہے ابھی تک جو ہے وہ ناقابل شکست ہے نو میچز ہونے کھیلے اٹھارہ پوائنٹس ہیں جبکہ جو نیوزی لینڈ ہے وہ چار میچ ہار چکی اور پاکستانیوں کی تمام دو جو نیوزی لینڈ کے ساتھ ہیں کہ نیوزی لینڈ جو ہے وہ سن بھی فائنل جیتے اور فائنل میں جائے کے دیکھا یہ سٹیڈیم ہے یہاں پر جو ہے وہ پچھ کے گرم بات کرے تو بہت زیادہ سکور والی پیچھ ہے تاؤس جو ہے وہ بڑا اہمیت اختیار کرے گا کیونکہ جو ٹیم چاہس جیتے گی وہ پہلے کھیلے گی کیونکہ یہاں پر جو دوسری باری ہوتی ہے اس میں جو ہے وہاں پر ڈیو فیکٹر بھی آ جاتا ہے بال سونگ بھی ہوتی ہے اور پھر مش مشکل ہوتا ہے اور انڈین میڈیا کو سن رہا تھا کہ اگر وہ پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو وہ ساتھ تین سو سے زیادہ رنز بنایا ہے اگر وہ نیوزی لینڈ پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو پھر انڈیا جو ہے ان کو دوسری ستر سے کم سکور اوپر اگر سمیٹ لیتا ہے تو پھر وہ ان کے چانسز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں اگر ہم ہیڈ ٹو ہیڈ بات کریں انڈیا اور نیوزی لینڈ کی تو اس میں نیوزی لینڈ جو ہے کافی آگے ہمیں جو ہے نظر آتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ورلڈ کپ میں جو ہے وہ دس میچ ہوئے جس میں پانچ جو ہے نیوزی لینڈ جی چکا ہے جبکہ انڈیا جو ہے وہ چار میچ جیتا ہے آچھا اس پہ پہ جو پہلا سیمی فینل کھیلا جا رہا ہے جو کہ نمبر ون جو پوائنٹ ٹیبل پر نمبر ون ٹیم ہے اس کا چوتھا نمبر کی ٹیم یعنی کہ نیوزی لینڈ کے ساتھ میچ ہو رہا اور دوسرا جو میچ ہے وہ آسٹریلیا اور سوت افریقہ کے درمیان ہوگا اس سے پہلے ورلڈ کپ کا اک ساتھ پہ� 34 امیچ جو ہے وہ بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہوا تھا جو کہ بھارت نے جیتا تھا اس میچ کے حوالے سے میں بتاؤں تو نیوزی لینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 273 امز بنایا تھے میچنس نے 130 امز بنائی تھے وندرہ نے 75 امز بنائی تھے شامی جو ہے وہ پہلا میچ کھیل رہے تھے انہوں نے پانچ وقتیں حاصل کی تھی کلدیپ نے جو ہے وہ دو وقتیں حاصل کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا جو ہے انہوں نے جو ہے وہ چیز کیا تھا اور 48 اوار آتھ کولی نے پچانوی رنز کی بڑی زبردست انیس کے لی تھی روحے شرمہ نے چھاریس رنز بنایا تھے جو دیجرہ نے انتیس رنز بنایا تھے اور اس کے ساتھ فرگوسر نے دو وکٹی لی لی تھی اور بھارت جو ہے وہ چار وکٹیوں سے فتح یاب ہوا تھا دو ہزار انیس کے سیمی فائنل کے اگر ہم بات کریں نیوزلینڈ نے دو سو انتالیس رنز بنایا تھے اور اس کے آر کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے ٹیلر جو ہے اس وقت چوتہ رنز بنایا تھے ویلیم سن نے جو ہے وہ ستاسٹھ رنز بنایا تھے جو کہ ابھی بھی کیپٹن ہیں اور اس میں جو ہے وہ بھارت کے پرنشور کمار جو ہے انہوں نے تین ویکٹی لی تھی اور تنتالیس رنز دیتے ہیں انڈیا کی جانب سے دو سو اکیس رنز بنایا تھے جیجرہ نے بڑی اچھی جو پرفارمنس دی تھی اور انہوں نے سیونٹی سیون بنایا تھے دھونی نے پچاس رنز بنایا تھے ہنری نے تین ویکٹی لی تھی اور سینٹر نے بھی تین ویکٹی لی تھی بولڈ یہ ہے وہ دو ویکٹی لی چکا تھا اس میچ کے اگر ہم بات کرے تو بولڈ بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے اگر وہ سیکنڈ میں ہوگا تو اس کی ٹرن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سٹیڈیم پر جو ہے وہ سات نومبر کو اغوانستان اور اسٹریلیا کا میچ ہو تو بڑا دبردست میچ ہو جس میں میکسول نے کمال انیمکز کے لی تھی اور دو سو ایک رنز بنایا تھے اس کے لئے پر بھارہ جو ہے پانچ میچوں میں سے تین میچ جو ہاتھ چکا اور نیزلینڈ جو ہے وہ ایک میچ کھیلا اور ایک میچ جیتا ہے یعنی کہ یہاں پر نیزلینڈ کا جو ہے وہ پلڑا بھاری ہے اگر میں بات کروں اسٹیڈیم پر اغوانستان اور اسٹریلیا کے میچ کی تو اس میں سات جو ویکٹی ہیں وہ پیسرز نے لی تھی اور دو جو ہے وہ سپینرز نے لی تھی اس کی بانڈری کے اگر ہم بات کریں تو وہ ایک سٹھ سے چونسٹھ جو ہے سکوائر پر ہے اور سامنے سے جو وہ تیہتر میٹر ہیں یعنی کہ یہاں پر چھکے چھوکے بھی لگیں گے لال مٹی کی جو ہے یہ پیچ ہے اور اس پر سکور بہت زیادہ بنتا ہے اس گرانڈ کے اگر ہم پیچز کی بات کریں تو ٹوٹل جو ہے یہاں پر سولہ پیچز اور یہ جو سیمی فائنل کھیلا جائے گا یہ جو ہے تکیبن ساتھوے نمبر کی جو پیچھ ہے اس پر کھیلا جائے گا اور دیکھتے ہیں کہ بھارت آیا کہ ہاراتا ہے یا نہیں کیچز پکڑنے کے حوالے سے پروفارمس کی بات کریں تو نیوزی لینڈ جو وہ بہتر فیصد اس کا تناسب رہا ہے جبکہ بھارت اس حوالے سے اچھا رہا ہے اس کا پچاسی فیصد ہے دوہزار تیسے دوہزار بائیس سے دوہزار تیس میں نیوزی لینڈ اور بھارت کے درمیان پانچ میچ ہوئے ہیں جس میں بھارت جو وہ چار میچ جیتی ہے اور نیوزی لینڈ جو ہے وہ ایک میچ جیتا ہے ہیٹو ایٹ میچز کی بات کرتے ہیں نیوزی لینڈ اور انڈیا کے درمیان 110 میچ جو ہے وہ کھلے گئے ہیں انڈیا نے جو ہے 59 وین کیا ہے جبکہ نیوزی لینڈ جو ہے وہ پچاس میچ جی چکا ہے بھارت سے بھارت کے اندر اگر ہم بات کریں دونوں ٹیموں کی تو یہاں پر پینتیس میچس کے لگے جن میں انڈیا جو ستائیس پیچوں میں کامیابہ جبکہ نیوزیلینڈ جو آٹ میں یعنی بھارت میں جو نیوزیلینڈ کی پرفارمنس انڈیا کے خلاف وہ تھوڑی سی جو وہ صحیح نہیں ہے اب نظر ڈال لیتے ہیں دنوں ٹیموں کی جو ممکران سکوڈ ہے اس پر بھارت کے بھارت سب سے پہلے بھارت کی بات کرتے ہیں اس میں روحیت شرما ہے شبمن گل ہے ورات کولی ہے سریاس ائر ہے کیل راہول ہے سریو کمار یادیو ہیں جو کہ ٹی ٹونٹی میں تو اچھی پرفارمنس دے چکے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ونڈے میں وہ کس طرح کی پرفارمنس دیتے ہیں رویندرا جدیجہ ہے محمد شامی کلدیپ یادیو ہیں جسپرت گھمرا ہے محمد سیراج نے اس لینڈ کے اگر سکوڈ کی بات کرتے ہیں اس میں ڈیون کونوائے ہیں ریچر ریندرا ہیں کین ویلیمسن ہیں جنرل میچل ہیں چوم لیتھم ہیں گلن فلیپس ہیں مارک چیمپن ہیں میچل سینٹر ہیں چن ساؤدی ہیں لاکی فرگوزن اور ٹرینٹ بولڈ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میچ کون جیتا ہے بڑا اچھا میچ ہونے جا رہا ہے اور ہماری یہی دعا ہے کہ نیوزی لینڈ یہ میچ جیتے ہیں اور پھر وہ جنوبے فیکر کے درمیان جو ہے اس سے ورلڈ کپ کا جو ہے فینل بھی کھیلے اور ورلڈ کپ جو ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک ٹیم جو ہے وہ جیتے اب دیکھتے ہیں کہ کل نیوزی لینڈ جو ہے کیا بھرات کو جو کہ ناکابل شکست ہے اس کو ناک آؤٹ سسٹم میں ناک آؤٹ کرتی ہے یا نہیں آپ نے اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے کومنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آپ تحت لیتنا ہی اللہ نگے بان